بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پروفیسر شیرار ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل گفتار اکیڈمی عزیز طلوہ آج گیارمی جماعت کے اردو کے اس لیبس میں موجود انتہائی اہم شاعر فیض احمد فیض کی غزل پہ بات کریں گے آج دوسری غزل پڑھیں گے اور پہلے دو اشار کی تشریح کریں گے تو آئیے بلا تاہیر دوسری غزل کا مطلع پڑھتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں صد شکر کے اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں ہاتھ سے مراد ہے جی ہاتھ یعنی جو انسانی ہاتھ ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے صد کا مطلب سو صد شکر سو شکر ہجر سے مراد ہے دوری یا پھر جدائی ایک سوال جو پڑھنے والوں کے ذہن میں آتا ہے اور اکثر بچے کلاس میں کرتے ہیں کہ جو درست املا ہے وہ خائے مخلوت کے ساتھ ہے یعنی لفظ ہاتھ جو ہے اس میں دو چشمی ہے بھی ہے اور حقیقت میں اسی طرح لکھا جاتا ہے لیکن پھر فیض احمد فیض نے لفظ ہاتھ میں سے دو چشمی ہے کو ساکت کیوں کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس غزل میں رات کا کافیہ چل رہا ہے رات ذات بات وغیرہ تو لفظ ہاتھ جو ہے دو چشمی ہے کے ساتھ اس کا کافیہ نہیں بنتا تو اس لیے کافیہ بنانے کے لیے دو چشمی ہے کو ساکت کیا گیا ہے اور یہ کوئی قوائد سے انحراف نہیں کیا گیا بلکہ اردو زبان میں لفظ ہاتھ کو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور یہ مستعمل ہے اور یہاں بھی اگر فیض نے خائے مخلوت کے بغیر ہاتھ کو لکھا ہے تو یہ ضروریات شیری کے تحت ہے لیکن اس سے مراد گیا ہے ہاتھ ہی ہے تو مفہوم ہے کہ اے محبوب اللہ کا سو بار شکر ہے کہ اب میری راتوں میں تنہائی کی کوئی رات نہیں تم میرے تصور میں چلے آتے ہو تم میرا ہاتھ پکڑے ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہو تو سب سے پہلی بات کہ شاعر نے اپنے محبوب کے حوالے سے بات کی ہے کہ میں ہر وقت محبوب کی یادوں میں کھویا رہتا ہوں بلکہ وہ محبوب سے برائے راست مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب میں ہر وقت تیری یادوں میں کھویا رہتا ہوں مجھے تیرے سوا کچھ سوجتا نہیں ہے میں جس طرف ہی دیکھتا ہوں مجھے تیری ہی شکل نظر آتی ہے یا یوں کہہ لو کہ تمہارے علاوہ میں اور کچھ کرتا ہی نہیں ہوں میں جدر بھی نگاہ دوڑاتا ہوں مجھے تمہاری تصویر نظر آتی ہے میں اگر کچھ اور سوچتا ہوں تو سوچتے سوچتے پھر میری سوچیں تمہاری گلی کا تباپ کرنے لگتی ہیں تمہارے ارد گرد بٹکنے لگتی ہیں میری روح جو ہے وہ تمہاری گلیوں میں بٹکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے میں خود تو شاید کہیں بھی رہتا ہوں لیکن میرا دل جو ہے وہ تمہارے لیے دڑکتا ہے میری آنکھیں بس تمہیں تلاش کرتی ہیں تمہارا دیدار کرنا چاہتی ہیں تو شاعر جو ہے وہ ہر وقت محبوب کی یادوں میں کھویا رہتا ہے بڑا امدہ شعر ہے اس سوالے سے کہ اچھا حاصل بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں تو شاعر اب میں سے تم ہو چکا ہے یعنی اس نے اپنی ذات کو اپنے محبوب کی ذات میں فنا کر دیا ہے بلکل اپنی ذات کو مائنس کر دیا ہے اب کچھ رہ گیا ہے تو صرف اس کا محبوب رہ گیا ہے ایک اور شعر دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جکائی دیکھ لی تو ہر وقت دل کے آئینے میں محبوب ہی رہتا ہے اور کسی کی جگہ اس کے دل میں ہے ہی نہیں اگر کچھ ہے تو صرف اور صرف محبوب کی ذات ہے باقی کچھ نہیں ہے تو عزیر طلبہ بات یہ ہے کہ جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ اپنے محبوب سے دور نہیں رہ پاتا اور اگر کسی وجہ سے اس کو دور ہونا پڑ جائے دور جانا پڑ جائے ہجر کے لمحات سے واسطہ پڑ جائے تو پھر وہ تڑپتا ہے سسکتا ہے بلکتا ہے اداس ہو جاتا ہے غوین ہو جاتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور اس کا جی چاہتا ہے کہ کاش اس کو پر لگ جائیں اور وہ اڑ کر اپنے محبوب کی گلی میں پہنچ جائے اپنے محبوب سے ملاقات کرے اس کے قریب بیٹھے اس کے پہلو میں بیٹھے اس کے جمال اس کی خوبصورتی سے استفادہ کرے اس کی قربت سے فیض یاب ہو لیکن ایسا ہو نہیں پاتا پھر وہ سوچتا ہے کہ چلیں اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم از کم آتے جاتے ایک جلک ہی دیکھنے کو مل جائے شربت دیدار ہی پینے کو مل جائے تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے چلیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم ہم ایک فضاء میں سانس تو لیں مجھے اتنا تو احساس ہو جائے کہ میرا محبوب کہیں قریب ہی ہے چلیں دیکھنے کو نہیں مل رہا ملاقات نہیں ہو پا رہی لیکن کم از کم اتنا ہی کافی ہے کہ وہ قریب ہی کہیں رہتا ہے تو ایک عاشق کے لیے اپنے محبوب کی قربت بڑی اہمیت رکھتی ہے لیکن جب اس کو وہ قربت ملتی نہیں ہے تو وہ سوچتا ہے کہ آخر میں زندہ کیوں ہوں میرے زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے تو ایسی ہی صورتحال فیض احمد فیض کے ساتھ ہوئی کہ وہ چاہتا تھا کہ اپنے محبوب کو دیکھے اس سے ملے اس سے باتیں کریں لیکن اس کو ایک مستقل ہجر جو ہے اس کو لاحق ہو گیا ہے اور وہ کسی صورت بھی اپنے محبوب سے مل نہیں پا رہا اس کو دیکھ نہیں پا رہا تو آخر اس نے ایک حل نکالا ہے یعنی جدائی کا حل کیا نکالا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ تیہ کر لیتا کہ آئندہ کے لیے میں محبت چھوڑ دوں گا میں اس کی طلب نہیں رکھوں گا میں ترکے محبت کر لوں گا کیونکہ اس کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے محبت اس کے لیے وبال جان بن چکی ہے اور وہ تڑبتا رہتا ہے سسکتا رہتا ہے تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ وہ اب سوچ لیتا کہ اب میں اس کی طلب ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ عاشق بیچارے لاچار بے بس مجبور ہوتے ہیں کیونکہ وہ اظہار محبت کر چکے ہوتے ہیں اور پھر ایک زنجیر جو ہے ان کے چاروں طرف جو ہے ایک محبت کی زنجیر لے پڑ جاتی ہے جس سے وہ جدان نہیں ہو پاتے تو اس نے ترکے محبت کرنے کی بجائے ایک نیا حل نکالا ہے وہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا محبوب جو ہے اگر وہ مجھ سے بے نیاز ہے مجھ پر مہربان نہیں ہوتا مجھ سے ملاقات نہیں کرتا تو نہ سہی میں اب تصوراتی ملاقاتیں کر لیا کروں گا اور اب وہ ایسا کرنے لگا ہے وہ خیالوں ہی خیالوں میں اپنے محبوب کو پاس بٹھاتا ہے اس کی قربت سے فیض یاب ہوتا ہے بلکہ شیر میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اب اس کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور اس سے زیادہ قربت اور کیا ہوگی اور وہ صد شکر ادا کر رہا ہے کہ یا اللہ تیرا بہت بہت شکریہ کہ اب مجھے کسی قسم کے حجر کی رات جو ہے وہ لاحق نہیں ہے اب صرف وصل ہی وصل ہے میں اور میرا محبوب ہوں اور ہمارے درمیان اور کوئی چیز نہیں ہے اب کوئی دنیا ہمارے درمیان رکاوٹ نہیں ہے اب بس میں ہوں اور میرا محبوب ہے ایک اور شیر دیکھی گا مومن ہان مومن کا اپنے پہلے ہمارے سلیبس میں بھی ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا اور ایک اور شیر جب تجھے یاد کر لیا صبح مہک مہک اٹھی جب تیرا غم جگا لیا رات مچل مچل گئی یہ فیض احمد فیض کا ہی ایک امدہ شیر ہے ایک اور بڑا امدہ شیر آپ لکھ سکتے ہیں کہ ان کا غم ان کا تصور ان کی یاد کٹ رہی ہے زندگی آرام سے تو آخر میں بات کرتے ہیں وصل کی راتوں کی بات ہو رہی تھی تو شاعر جو ہے اب حجر کی راتوں سے جان چھڑا چکا ہے اب وہ وصل کی راتیں منا رہا ہے ملاقاتیں کر رہا ہے اور اس وصل کی راتوں میں جو چاندنی رات ہے وہ ان کا ساتھ نبا رہی ہے بڑی ہی امدہ زندگی گزر رہی ہے اور وہ جو ملاقاتیں کرنا چاہتا تھا حقیقت میں وہ اب حقیقت کی بجائے تصوراتی ملاقاتیں کر رہا ہے تو عزیز طلوہ ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات انسان بھری محفل میں بیٹھ کر بھی تنہائی محسوس کرتا ہے اور بعض اوقات تنہائی میں یادوں کی محفل سجا لیتا ہے تو اس نے اب ایک ہی حل نکالا ہے جو کہ مجبوراً ایسا اس نے کرنا شروع کر دیا ہے کہ اب وہ تصوراتی ملاقاتیں کرنے لگا ہے اور آخر میں ایک شیر کہ میں جب بھی اس کے حیالوں میں کھوسا جاتا ہوں وہ خود بھی بات کرے تو برا لگے ہے مجھے تو عزیز طلوہ آئیے اب چلتے ہیں شیر نمبر دو کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ شاعر نے اس میں کیا کہا ہے مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بیچائیں جاں دے آئیں دل والوں پوچھا جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں تو پوچھا جانا کا مطلب ہے جی محبوب کی گلی تو مفہوم یہ ہے کہ دل والوں محبوب کی گلی کے ناموافق اور سنگین حالات سے گبرانے کی ضرورت نہیں ہم تو دل و جان کا نظرانہ پیش کرنے کو تیار ہیں تو عزیز طلوہ ایک عاشق کے لیے محبوب کی گلی میں جانا انتہائی دشوار ہوتا ہے کیونکہ وہاں وہاں کے حالات اس کے حق میں نہیں ہوتے اس کے لیے ناسازگار ہوتے ہیں اس کے خلاف ہوتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ مجھے دیکھتا کوئی نہیں ہے میری محبت سے کوئی واقف نہیں ہے اگر میں جاؤں گا تو کسی کو کیا خبر ہوگی میں محبوب سے مل کے آ جاؤں گا اس کو دیکھ کر آ جاؤں گا لیکن اس کی توقع کے برخلاف زمانہ جانتا ہے عاشق کرنے والوں کا عشق چھپ نہیں سکتا وہ کیا کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپے تو عشق جو ہے نا یہ چھپ نہیں سکتا زمانے کی نظر اس حوالے سے بہت تیز ہوتی ہے اور یہ کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے کہ اگر ایک شخص کسی اجنبی جگہ میں یا اجنبی گلی میں بار بار جائے گا تو لوگ سوال تو کریں گے اور ان کو حیرت تو ہوگی اور پھر وہ اس جستجو میں رہیں گے کہ یہ کس کو ملتا ہے کیوں ملتا ہے کیوں آتا ہے تو اگر اس گلی میں رکیب بھی موجود ہیں تو پھر تو عاشق کے لیے وہاں جانا موت کو دعوت دینے کی مترادیب ہے یقیناً اس کو نقصان ہو سکتا ہے اس کی جان بھی جا سکتی ہے لیکن عاشق جو ہوتا ہے نا وہ پھر بھی باز نہیں آتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ عشق کے رستے آسان نہیں ہوتے اور دشوار راستوں سے گزر کر ہی انسان منجلے مقصود پر پہنچ سکتا ہے یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے تو اس آگ کے دریا سے بھی عاشق خوف زدہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس سے گزرے بغیر میں اپنے محبوب تک پہنچ ہی نہیں سکتا لہذا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہر وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ جس کے کرنے کے بعد وہ اپنے محبوب سے مل سکے اس سے بات کر سکے وہ آگ کا دریا تو کیا آگ کا سمندر بھی اس کو عبور کرنا پڑے تو وہ کرنے کی پوری کوشش کرے گا کیونکہ وہ ایک عاشق ہے لیکن عزیز علیہ صرف عشق کرنا کافی نہیں ہے سچا عشق کرنا کافی جو ہے وہ ضروری ہے یعنی آپ ایسا نہ ہو کہ دل لگی کر رہے ہو ایسا نہ ہو کہ ایک سے زیادہ محبوب آپ کے ہوں تو محبت میں بھی توحید کا قائل جو عاشق ہوتا ہے وہی عاشق جو ہے وہ ایسے دریا عبور کر سکتا ہے کیونکہ وہ عاشق صادق کہلانے کا مستحق ہے ایک شیر دیکھے گا یوں پکارے ہیں مجھے کوچائے جانا والے ادھر آبے عبیو چاکے گریبان والے بڑا مزے کا شیر ہے منشی انوار حسین تسلیم کا تو عاشق جو ہے وہ دل و جان قربان کرنے میں ہی اپنی جیت سمجھتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اس کے دوست اس کے احباب اس کے قریبی جو جو کہ اس کے ناسے کہلاتے ہیں وہ اس کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ یہ رستہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے تم اگر محبوب کی گلی میں جاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے وہاں تمہارے ساتھ کسی طرح کے بھی واقعات یا حادثہ پیش آ سکتا ہے پتہ نہیں کون دشمن وہاں پہ چھپ کر بیٹھا ہو اور وار کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہو تو تم وہاں پہ نہ جاؤ اس کو سمجھاتے ہیں کہ بہتر ہے کہ نہ جاؤ جب حالات تمہارے حق میں ہوں گے جب سازگار ہوں گے جب موقع ملے گا تو پھر تم جانا جب کسی کو تبقہ نہیں ہوگی تو پھر تم ضرور جانا ہم تمہیں نہیں روکیں گے لیکن وہ عاشق کی کیا کہ جو کسی نصیحت کرنے والے کی بات کو مان لے اور پھر اس پر عمل بھی کرے وہ عاشق ہو ہی نہیں سکتا تو عاشق جو ہے وہ وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں تو پہلے ہی اپنا دل اپنا جگر اپنی زندگی اپنے محبوب پر قربان کر چکا ہوں لہٰذا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے جیسے مرضی حالات ہوں چاہے وہاں پہ کوئی بھی دشمن گھات لگا کر بیٹھا ہو چاہے وہاں رکیب میرے منتظر ہو اور مجھے جان سے مار دینے کے لیے تیار ہوں میں پھر بھی باز نہیں آؤں گا کیونکہ اگر میں مر بھی گیا تو مرنے کے باوجود بھی میری جیت ہوگی مرنے کے باوجود جیت اس طرح ہوگی کہ وہ مر کر اپنی محبت کو ثابت کر دے گا کہ ہاں مجھ سے زیادہ عاشق کے صادق اس دنیا میں کوئی نہیں ہے چلیں اگر محبوب میری بات نہیں سنتا نہیں مانتا اور اگر اس کو اگر اس کو میری محبت پر شک بھی ہے تو جان قربان کرنے کے بعد اس کا شک دور ہو جائے گا کم از کم میرے مرنے کے بعد ہی سہی وہ میرے بارے میں سوچے گا تو سہی میری محبت پر یقین تو کر لے گا کہ ہاں کوئی اس کو چاہنے والا تھا جو سچی محبت کرتا تھا اور چلیں اسی طرح میری محبت کی جیت ہو جائے گی تو ایک شیئر دیکھے گا پھر دل ہے قصد کوچائے جانا کیے ہوئے رگ رگ میں نیش عشق کو پنہا کیے ہوئے پھر ہے نگاہ شوق کو دیدار کی حوص مدت ہوئی ہے جرت عسیان کیے ہوئے اب اس کو ایک اور زاویے سے اس پر بات کرتے ہیں کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا فیض کے شیروں کے کئی مطالب ہو سکتے ہیں کئی پہلو ہو سکتے ہیں پرت در پرت اس کی تشریحات اس کے معانی کھل سکتے ہیں تو اب اس کو اس کے نظریات کے حوالے سے انقلاب کے حوالے سے اس پر بات کرتے ہیں تو عزیز طلبہ ترقی پسند جو شورا تھے ان کے ہاں ان کا محبوب کوئی انسان نہیں کوئی عورت نہیں بلکہ ان کے ہاں ان کا وطن عزیز ہی ان کا محبوب تھا کہ جہاں پہ ظلم و ستم دیکھ کر وہ بات کرتے تھے وہ لکھتے تھے اور ان کی ترجمانی کرتے تھے اور وہ حکام جو کہ غریبوں کا خون نچوڑتے ہیں ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں ان کا استحصال کرتے ہیں ان کے حق کی بات کرتے تھے ان کا حق لینے کی کوشش کرتے تھے تو ان کے لیے ان کا وطن جو کہ حقیقت میں ابھی آزاد ہی نہیں ہوا اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ اشرافیہ سے آزادی مل جائے سرمایہ داروں سے جاگیر داروں سے جان چھوٹ جائے جو کہ عام لوگوں کا حق چھین رہے ہیں ان کا خون چوس کر اپنی بڑی بڑی فیکٹرییاں بنا رہے ہیں اپنے بنگلے خرید رہے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں عوام کے ٹیکس کے بلبوتے پر عیاشی کر رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنے اس وطن کو ایسی اشرافیہ سے نجات دلائی جائے تو ان کے لیے ان کا وطن ہی محبوب ہے تو ہوتا کیا ہے کہ عام طور پر ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ حکام کو چیلنج کر دیتے ہیں ان کے رستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں اور حق پرست بھی ہوتے ہیں اگرچہ وہ اہل حق ہوتے ہیں لیکن چونکہ حالات ملک کے حالات ان کے حق میں نہیں ہوتے یا پھر جو حکام بالا ہے جو عرباب اختیار ہیں جو کہ اقتدار میں ہیں جن کے حکومت میں سارا کنٹرول ہے وہ ان کو پسند نہیں کرتے اور ان کے خلاف اقدامات کرتے ہیں مقدمیں کرتے ہیں ان کو ڈراتے ہیں دمکاتے ہیں اور اگر کچھ نہ بن پڑے تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کسی طرح ملک سے باہر بے دیا جائے تو بعض اوقات تو ان کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ کسی طرح باہر چلے جائے اور ان سے جان چھوٹ جائے اور یا پھر وہ خود خود ساختہ جلا بطنی جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں تو فیض کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ان کو جلا بطن ہونا پڑا لیکن جو سچے بطن سے محبت کرنے والے محبے بطن لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بطن سے دور نہیں رہ پاتے جس طرح ایک عاشق اپنے محبوب سے دور نہیں رہ پاتا بالکل اسی طرح ایک محبے بطن اپنے بطن سے زیادہ دیر دور نہیں رہ پاتا اس کو بطن کی یاد آتی رہتی ہے تو فیض کہتے ہیں کہ جلا بطنی میں رہ کر مجھے میرے بطن کی یاد آ رہی ہے مجھے اپنے بطن کے لوگ جو ہیں یاد آ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں اڑ کر اپنے بطن پہ بن جاؤں اپنے بطن کی فضاؤں میں سانس دوں اس کی مٹی کی خوشبو جو ہے وہ سنگوں اور میرا دل میری روح سرشار ہو جائے تو یہ قدرتی عمر ہے کہ انسان جہاں پہ پیدا ہوتا ہے جہاں پہ پلتا بڑتا ہے پروان چڑھتا ہے وہاں کی مٹی سے بھی وہاں کی دیواروں سے بھی وہاں کی گلیوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے اور وہاں کے درختوں سے موسموں سے ہر چیز سے ایک ایک عجیب قسم کی خوشبو جو ہے محسوس ہوتی ہے اور روح کو سرشار کر جاتی ہے تو فیض اپنے بطن آنا چاہتے ہیں لیکن دوست جو ان کے ان کے ہم نواہ ہیں انہی جیسے نظریات رکھنے والے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں کہ ابھی ملک کے حالات تمہارے لیے ناسازگار ہیں بڑے سنگین ہیں یہاں پہ ابھی ابھی جبر کا دور چل رہا ہے لہذا یہاں ابھی نہ بولنے کی اجازت ہے نہ آزادی اظہار رائے کی اجازت ہے اور نہ لکھنے کی اجازت ہے اس لیے تم ابھی نہ ہو ابھی یہاں مشکلات ختم نہیں ہوئیں لیکن فیض کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنے وطن ضرور جاؤں گا میں زیادہ دیر اپنے وطن سے دور رہ نہیں پاؤں گا تو چاہے جیسے بھی حالات ہوں اتنے برے نہیں ہو سکتے کہ میں جاؤں اور میں وہاں پہنچنا پاؤں یا وہاں رہنا پاؤں اور اگر کچھ ہو بھی گیا تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے رختے دل باندھ لو دل فگارو چلو پھر ہمیں قتل ہو آئیں یارو چلو یہ بھی فیض کا ہی شیر ہے تو فیض کو مشکل حالات کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ میں مر جاؤں گا مجھے مار دیا جائے گا تو مار دیں میں تو پہلے ہی اپنے دل اپنے وطن پر اپنا دل اپنی زندگی نسہار کر چکا ہوں میرا سب کچھ میرے وطن کے لیے ہی ہے تو میں مشکل حالات کے باوجود بھی اپنے وطن جاؤں گا میں پکا ارادہ کر چکا ہوں لہذا مجھے روکنے کی کوشش نہ کی جائے میں کسی صورت بھی اپنے وطن سے دور نہیں رہ پاؤں گا چاہے میری زندگی جو ہے وہ چھین لی جائے چاہے میرے ساتھ کچھ بھی سلوک ہو چاہے مجھے دوبارہ جیل میں ڈال دیا جائے لیکن میں اپنے ارادے سے باز نہیں آوں گا تو عزیز طلبہ اس شیر کے ساتھ آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں بڑا امدہ شیر ہے انہی غم کی گھڑاؤں سے خوشی کا چاند نکلے گا اندھیری رات کے پردے میں دن کی روشنی بھی ہے اختر شیرانی کا بڑا امدہ شیر تو اب مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ